اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ انٹی باڈی سٹرکچر اینڈ فنکشن اور ہماری انٹی باڈی کیسے سر بنتی ہے دھرا یاد کریں کہ ہم نے پڑھا تھا میں ریپیڈ کر دیتا ہوں کہ یہ کوئی بھی مارے پاس میکروفیج ہوتا تھا پیتھو جن یا پھر کوئی بھی بیکٹیری آئیس کے اندر داخل ہوتا ہے جو اس کو انگلف کرتا ہے انگلف کر کے پھر یہ ٹی سیل کو شو کرتا تھا ٹی سیل پھر اس کو یہاں سے اٹھا کے جو ہے نا بی سیلز کے پاس بھیجتا تھا تو بی سیلز پلازما سیلز بن جاتے تھے پلازما سیلز کیا بناتے تھے انٹی باڈیز بناتے تھے اور یہ انٹی باڈیز جا کے اس پیتھو جن کی کیلنگ کرتے تھے تو ہم نے اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ یہ پیتھو جن کیسے اندر داخل ہوتا ہے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا ٹھیک ہے اور یہ کیسے اس کو پروسس کرتا ہے کیسے یہاں پر ایکسپریس کرتا ہے کیسے ٹی سیلز ایکٹیو ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا ٹی سیلز کے فنکشنل میں دیکھے تھے اس کی سب سیٹس ڈیٹیل میں دیکھی تھی پھر ٹی سیلز بی سیل کو کیسے ایکٹیو کرتے ہیں وہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا آج ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ جو بی سیل ہے یہ کیسے یہ انٹی بارڈیز بنتی ہیں پلازما سل سے ٹھیک ہے تو آج ہم نے یہ والی جیسے دیکھنی ہے تو یہ والا ٹاپک جو ہے نا فسٹڈ کی بک میں تھوڑا ڈیٹیل میں نہیں لکھا ہوا وہاں پہ بلکل اشارٹ سکار کے لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو اپنی بک سے پڑھیں گے ایڈمز کریٹیو سلوشن سے تو اپنی بک سے ہم اس اس کو پڑھیں گے یہ جو بک ہم لکھ رہے ہیں اس پہ پڑھیں گے انشاءاللہ طالب اور یہاں سے ہم چیزیں کلیر کریں گے پھر ہم فسٹڈ سے اس کی ریڈنگ بھی کر لیں گے کہ وہاں پہ وہ کیا کہتا ہے چلیں دیکھیں سب سے پہلے ہم انٹی بارڈی کی سٹرکچر دیکھتے ہیں انٹی بارڈی کی سٹرکچر ان فنکشن کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں انٹی بارڈی کی سٹرکچر دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے انٹی بارڈی کی سٹرکچر ہوتی ہے یہ سٹرکچر ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم سٹرکچر بنی ہوئی ہے اس کی شکل ہوتی ہے اس طرح ٹھیک ہے اور اس کی فور پولیپپٹرائیڈ چینز ہوتی ہے دو اس کی ہیوی چینز ہوتی ہیں یہ اس کی یہ والی جو ہے یہ ساری یہ اس کی ہیں یہ ہیرو Researchers wiem ہے یہ بھی اس کی ہیوی چین ہے دو ہیوی چینز ہوتی ہیں اور دو اس کی کیا ہوتی ہیں لائٹ چینز ایکیا ہے یہ وہ گیتا ہے کہ انٹی بارڈی کی سٹرکٹر ہوتی ہے یہ wide shape keep ہوتی ہے اور اس کی دو ہیوی چار یعنی کا از کی پولی پککرا ہے چیند ہوتی ہیں。 پولئی پیپرائیڈ چیند ہیں وہ کہتا ہے اس کا ایک ریجن فیب کہلاتا ہے یہ یہاں سے لے کر یہ سارا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو اس کا سارا حصہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے فیب ریجر کہلاتا ہے اب اس فیب ریجن کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ اس فیب ریجن کو جو ہے نا مزید وہ کیا کہتا ہے کہ یہ وہ والا ریجن ہے جیسا کہ فیب خود بتا رہا ہے فراغمنٹ اے بی سے بنے گا انٹیجن بائنڈنگ انٹیجن بائنڈنگ مطلب کہ یہ وہ والا فراغمنٹ ہے جہاں پر آپ کی انٹیجن آکے کیا ہوگی بائنڈ ہوگی انٹی بائنڈی کے ساتھ انٹیجن آکے بائنڈ ہوتی ہے نا تو یہ انٹی بائنڈی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ اپیٹوپ آف انٹیجن یہ دیکھیں اپیٹوپ آف انٹیجن تو یہ کس ریجن کے ساتھ آکے مل رہا ہے فیہ بھی جن کے ساتھ تو فیہ بھی جن ہوتا ہے فریگمنٹ انٹیجن بائیننگ ریجن تو یہ دیکھیں یہ epitope epitope کہتے ہوتے ہیں کہ antigen کا پار نا چھوٹا ساں تو اس کو epitope کہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ epitope آ کے یہاں پر اس کے یہ سوال region کے ساتھ آ کے مل رہی ہے join ہو رہی ہے اسی لئے اس کو کیا بولتے ہیں fragment antigen binding تو یہ antigen binding region ہوتا ہے یہ اس نے پہلی بات کی ہے کہ اس کو کیا کہتے ہوتے ہیں fragment antigen binding region ہوتا ہے and it recognize the antigen of course یہ antigen کو recognize کر رہا تھا it includes the variable region of light chain and variable region of heavy chain as well as constant region of light chain and first constant region of heavy chain it also contains hyper variable regions every variable region of light chain and heavy chain has extremely three hyper variable regions on it اس کا کیا مطلب ہے simple سا وہ بتا ہے explain کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اب وہ اس کی تھوڑے سی structure بتا رہا ہے کہ یہ کیا structure ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ مجتمل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں اس میں دونوں chain آ رہی ہے اس میں یہ light chain بھی آ رہی ہے اور اب آپ کی جو light chain ہوتی ہے اس کے بھی مزید دو پارٹس ہوتے ہیں heavy chain کے بھی مزید دو پارٹس ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ والی کیا ہے آپ کی یہ heavy chain ہے اس کے مزید دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے variable region کیا ہوتا ہے ویریے بل ریجن اور دوسرا کیا ہوتا ہے constant region دوسرا کیا ہوتا ہے constant region variable region ویریے بل ریجن اور constant region اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں پہلے ہم heavy chain کو دیکھتے ہیں یہاں سے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کا variable region اس کا کیا ہے variable region اندر دیکھیں اندر لکھا بھی ہوا ہے variable region of heavy chain v سے ہو گیا variable h سے ہو گیا is so variable region of heavy chain ہو گیا اس کا دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے constant region ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی constant है یہ بھی constant ہے لیکن constant region 1 یعنی پہلا constant region constant region 2 and constant region 3 heavy chain کا constant region 1 heavy chain کا constant region 2 heavy chain کا constant region 3 اسی طرح light chain کی بھی 2 regions ہوتے ہیں پہلا variable region of light chain اور constant region of light chain اس کے constant region کے مزید پارٹس نہیں ہوتے اس کا ایک ہی ہوتا ہے constant region of light chain اب وہ f a b کے بارے میں کیا بتاتا ہے جو کہ اس کے one end پہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے یہ سمجھ آگیا ہے کہ light chain اور heavy chain کے دو دو پارٹس ہوتے سمجھ آگیا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مطلب کے اس کے یہ ہوتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ جو فیب ہے فیب یہ فیب جو ہے نا کس پر مشتمل ہوتا ہے یہ دیکھیں خود بتا رہا ہے یہ سارا فیب ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک وہ کہتا ہے فیب مشتمل ہوتا ہے variable region of heavy chain دیکھیں وہاں پہ خود لکھا ہے vh variable region of heavy chain اور constant region of heavy chain لیکن پہلا constant region of heavy chain اس کے بعد variable region of light chain variable region of light chain and constant region of light chain یہ بس چیزیں رٹہ مارنے والی ہیں میں اوپر لکھا ہوا ہے اوپر ہی بتا رہا ہوں چیزیں سارے ٹھیک ہے تو یہ fab region ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک اور چیز وہ بتاتا ہے کہ fab region also contains hyper variable regions یہ hyper variable regions کیا ہوتے ہیں اب آپ کا جو fab region ہے نا بہت confusing سے ہے جو fab region ہے اس کے fab region کے اوپر fab region کا جو variable region ہے fab region کا جو variable region ہے صرف اس کے اوپر مزید تین چھوٹے چھوٹے parts ہیں one two three ان چھوٹے چھوٹے parts کو کیا کہتے ہیں hyper variable regions کیا کہتے ہیں hyper variable regions کہتے ہیں میں repeat کر رہا ہوں fab region کون سا ہوتا ہے پہلی بات کہ اس کو fabq کہتے ہیں کیونکہ antigen binding fragment ہے دوسری بال یہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے چار چیزوں پر پہلے چیز variable region of light chain constant region of light chain دوسرا variable region of heavy chain اور first constant region of heavy chain ان یہ چار چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے مزید یہ کس پر مشتمل ہوتا ہے hyper variable regions کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا جو variable region heavy chain کا ہے اور variable region light chain کا ہے وہ مزید چھوٹے چھوٹے تین parts پر مشتمل ہوتا ہے ان چھوٹے چھوٹے تین parts کو کیا کہتے ہیں hyper variable regions کہتے ہیں سمجھا گئے کیونکہ یہ مزید چھوٹے چھوٹے تین hyper مزید variable ہوتے ہیں variable کے اندر مزید variable hyper کا مطلب کیا ہوتا ہے زیادہ ہونا variable زیادہ variable کیا ہوتا ہے مطلب جو تھوڑا constant نہ ہو variable change ہو رہا ہو different ہو رہا ہو تو hyper مزید اس کے اندر hyper variable کے مزید آگے مزید ہے regions ہیں جس کو hyper مطلب میں زیادہ variable ہوگا وہ مزید چھوٹے پارس ہوتے ہیں اس لئے اسے کیا بولتے ہیں hyper variable regions بولتے ہیں سمجھ آگیا ہے اب یہ جو ریڈنگ لکھی ہوئی تھی ساری میرے کھیل میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی وہ کہتا ہے this fab region is unique antigen binding pocket and determines ideal type specific shape pocket for specific shape antigen for B cells کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ کی یہ جو ہے نا یہ 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 جو antigen fab region ہے اس کی specific pocket ہوتی ہے مطلب اس کی specific یہ دیکھیں اس کی specific pocket ہے اور اس کے اندر specific antigen آکے fit ہوتی ہے جس طرح دیکھیں fab کی شکل ہے نا اسی طرح کا antigen جانا کے اس میں fit ہوتا ہے وہ کہتا ہے specific antigen کے لیے specific antibody ہوتی ہے سمجھ آ رہیے بات کہ specific antigen کے لیے specific antibody ہوتا ہے تو اسے بولتے ہیں ideotype کیا بولتے ہیں ideotype کہ آپ کی specific antigen کے لیے specific antibody ہے antigen کی shape کے مطابق کی کیا ہے antibody ہے اسے بولتے ہیں ideotype مہنا وہ کہتا ہے یہ کیا ہوتی ہے ideotype ہوتی ہے اس کے پاس specific shape ہوتی ہے دوسری چیز کیا کہتا ہے کہ یہ nh3 positive terminal ہوتا ہے کیا ہوتا ہے nh3 positive terminal ہوتا ہے تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کس کے بارے میں fab region کے بارے میں fab region یہ میں structure پڑھا رہا ہوں کہ antigen کی structure جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کل بنایا تھا نا کہ یہ بی سیل ہے کہ بی سیل کے اوپر کیا بنی ہوئی ہے antibody بنی ہوئی ہے کل پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے اب یہ سیمپل سی جو یہ ہم نے بنائی ہے اس کی مزید جیل میں structure یہ اس طرح ہوتی ہے اس کی مزید دو پارس ہوتے ہیں پہلا fab region دوسرا fc region وہ ہم اگے اگے پڑھتے ہیں اب fab region کے پر ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا کہ fab region وہ region ہے جس کے اوپر fab خود بتا رہا ہے fragment antigen binding region antigen آکے اس کے اوپر bind ہوتی ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ کیس پر مشتمل ہوتا ہے variable region of heavy chain variable region of light chain constant region of light chain اور اس کے بعد constant region of first constant region of heavy chain یہ ان پر مشتمل ہوتا ہے سیمپل سی چیز یہ تھی اس کے بعد اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں hyper variable regions ہوتے ہیں کہ جو variable regions ہیں انہیں کے اوپر مزید چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں انہیں تین hyper variable regions ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے کیا کیا ہے یہ کیا ہوتی ہے ایڈیو ٹائپ ہوتی ہے مطلب اس کی specific pocket ہوتی ہے specific antigen کے لئے specific antibody اس کی specific pocket ہوتی ہے اس کے پر اس نے کیا کہا ہے یہ کون سا region ہے nh3 positive region ہے یہ اس نے fab کے بارے میں آپ کو یہ یاد رہے ہیں ہو جائیں گے آگے پڑھیں ہم لوگ یہ دوبارہ repeat کرنے کی ضرورت ہے آگے پڑھیں چلے جی اگل اب ہم پڑھیں گے fc region یہ کون سا تھا fab region fragment antigen binding region اور یہ variable region اور constant دونوں پر مشتمل تھا اب ہم پڑھتے ہیں fc region اب یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں سے لے کر یہ سارا یہ دیکھیں یہ شو بھی کر آ رہی ہے بھو یہ سارا یہ کیا ہے fc region ہے fc region کا مطلب کیا ہے fragment constant خود بتا رہا ہے fragment constant fragment constant region ہے یہ سمپل سی بات یہ کون سا region ہے fragment constant region ہے اب یہ ایک ایک ایس پر مشتمل ہے آپ کو شکل سے دیکھیں constant region of heavy chain 2 constant region of heavy chain 2 constant region of heavy chain 3 constant region of heavy chain 3 chain پر مشتمل ہوتا ہے سب سے پہلی بات fc کیا ہے fragment constant ہے اور یہ heavy chain کے constant region 2 and 3 پر مشتمل ہوتا ہے یہ تو آسان ایس پہ بھی تھوڑا confusing تھا لیکن یہ کیا ہے بلکل آسان سا ہے دوسرا اس کے بارے میں کیا چیز ہے یہ complement binding site ہے یہ جو میں ابھی بتانے لگا ہوں یہ very important mcqs ہے USMLE کی جو ابھی بتانے لگا ہوں complement binding site اور macrophage binding site ہے وہ کیا کرتا ہے یہ شکل بنا دے گا آپ کو وہاں پر antibody کی وہاں پر paper میں اور آپ سے پوچھے گا کہ مجھے بتائیں کہ اس diagram میں آپ کی complement binding site کون سی ہے arrow لگے ہوں گے کہ number one arrow complement binding site ہے number two complement arrow binding site ہے تو آپ نے چوز کرنا ہوگا یہ دیکھ لیں آپ کی complement binding site کون سی ہے CH2 سے ذرا اوپر اور یہ اس طرف یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس زگاہ کو یاد رکھ لیں یہاں پر arrow بنا ہوگا یہ کون سی ہوگا آپ کی complement binding site ہوگی یعنی یہاں پہ آپ کے complement system جو کہ ایک مکمل system ہے اس کو ہم detail میں آگے پڑھیں گے وہ آئے گا کال پر سو تو اس کو ہم detail میں کریں گے ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ یہاں پر آکے complement system یہاں پہ آکے attach ہوتا ہے bind ہوتا ہے تو یہ یاد کرنے کے CH2 کا ذرا اوپر اور یہ اس کے تھوڑا نیچے ٹھیک ہے اس کے بعد کون سی ہے میکروفیج binding site کہاں ہوتی ہے میکروفیج binding site CH2 اور CH3 کے درمیان میں آکے بائند ہوتی ہے یہ یاد کرنے بہت important بائند ہوتی ہے یہاں پر ایک اور چیز بائند ہوتی ہے یہاں پر یہ پولی سکرائٹس بائند کرتا ہے کیا بائند کرتا ہے پولی سکرائٹس پولی سکرائٹس کیا ہوتے ہیں سکرائٹس کس کو کہتے ہیں شوگر کو پولی مطلب مطلب بہت سے شوگر کٹھے ملے بے ہوں گے اور شوگر کا ایک بڑے بڑا مالیکیول بن جائے گا یہ یہاں پر پولی سکرائٹس رکھتا ہے سائیڈ میں یہ بڑا دھگا باز ہوتا ہے کیا کرتا ہے سائیڈ میں شوگر رکھے گا اس طرف اب شوگر دکھائے گا انٹیجن کو کہ میرے پاس شوگر ہے میرے پاس میٹھائی ہے انٹیجن کہے گا کہ اس کے پاس بڑی اچھی چیز ہے پیتھوجین بیکٹیریاں کوئی بھی ہوگا کہ اس کے پاس میٹھائی چیز ہے میں اس کی طرف بھاگوں اس سے لوں وہ جیسے اس کی طرف لینے کے لیے آئے گا یہ پکڑ کے اپنے اس کمپلی میٹ سسٹم کے ذریعے اس کو یہاں پر باندھ لے گا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور اس کی کیا کر دے گا killing کر دے گا تو اس لیے اس کے پاس کیا ہوتی ہے پولی سکرائٹس ہوتی ہے جو اس کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ کیا ہے پولی سکرائٹس ہے تو پیتھوجین اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور جیسے اٹریکٹ ہوگا اس کو پکڑ لے گا اس کی کیا کر دے گا killing کر دے گا تو یہ سمجھا گیا ایف سی ریجن کہ ایف سی ریجن کیا ہوتا ہے اچھا ایف سی ریجن میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں تا کون تھا ایف ایفی ریجن تھا نا یہ والا سارا اب ایف ایفی ریجن یہاں پہ ترن کرتا ہے تھوڑا سا یہ جیسے ترن کرتا ہے تو یہ یہ یہاں پر دولو ہیوی چینز کے درمیان میں کیا بن جاتا ہے ڈائی سلپائیڈ بانڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈائی سلپائیڈ بانڈ جہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ ترن ہو رہا ہے اس ریجن کو بولتے ہیں ہنگ ریجن کیا بولتے ہیں ہنگ ریجن بولتے ہیں اس ریجن کو اور اس ہنگ ریجن کے اوپر ڈائیسل فائٹ بانڈ بنتے ہیں جس کی مدد سے آپ کی یہ جو چینز ہوتی ہیں ہیوی چینز یہ آپس میں ایسے آکے مل جاتی ہے پہلے ایسے آ رہی تھی نا اب یہ ایسے آکے مل جائیں گے یہاں پر کیا بن جائیں گے اور اس ٹرن کو بولتے ہیں ہنگ ریجن تو اس طرح یہ آپ کے یہاں پر ڈائیسل فائٹ بانڈ بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کے ہنگ ریجن ہے یہ جو گرینش فتدکار ہے یہ ہنگ ریجنز ہے یہاں پر آپ کے ہے وہ بھی ڈائی سلفائٹ بانڈ کے ذریعے یہ بھی آپ اس میں جڑی بھی ہوتی ہے سمجھ آ گیا ہے ایف سی ریجن ریپیٹ کر دوں میں سپیڈ میری دونوں کا ایف ای بی ریجن دونوں کا حصہ ہوگا اس میں دونوں ہے یہ دیکھیں اس میں ہیوی چین بھی آ رہی ہے اس میں لائٹ چین بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کا ویری ایبل آف ہیوی چین ہوگا ویری ایبل آف لائٹ چین ہوگا کانسٹنٹ آف لائٹ چین ہوگا اور کانسٹنٹ آف ہیوی چین کا پارٹ ون ہوگا اس میں دونوں چین ہوگا ٹھیک ہے لیکن ایف سی میں صرف کیا ہوتی آپ کی صرف کانسٹنٹ ہوتی ہے صرف کانسٹنٹ اور ہیوی چین ہوتی ہے صرف سمجھ آ گیا میری سپیڈ تیز تو نہیں ہے آج ٹھیک ہے چلے میں اس کو ایف سی ریجن کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایف سی ریجن جیسا کے نام زہر کر رہا ہے فریکمنٹ کانسٹنٹ ریجن یہ ہوتا ہے دوسری ہیوی چین کا کانسٹنٹ ریجن 3 ہوتا ہے یہ کمپلیمنٹ بائنڈنگ سائٹ ہوتی ہے اور یہ کہاں پہ لوکیشن ہوتی ہے یہ یاد کر لیں ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیں کہ یہ بائنڈنگ سائٹ کہاں پہ ہے CH2 کے اوپر اور ہنگ ریجن کے قریب یہ ہنگ ریجن ہے نا یہ والا یہ والا یہ CH2 کے اوپر اور ہنگ ریجن کے قریب یہاں پر اس کی کیا ہوتی ہے کمپلیمنٹ بائنڈنگ سائٹ ہوتی ہے اور آپ کے میکروفیج بائنڈنگ سائٹ کہاں پہ ہوتی ہے میکروفیج بائنڈنگ سائٹ کہاں پہ ہوتی ہے یہ CH2 اور CH3 کے درمیان میں ہوتی ہے اچھا یہ میک کمپلیمنٹ سسٹم اس کے اوپر کیسے بائنڈ ہوتے ہیں پھر وہ ایکٹیو ہوتے ہیں میکروفیج کیوں بائنڈ ہوتا ہے یہ ہم ابھی پڑھتے ہیں ابھی انٹی بائنڈیز کے فنکشن آئیں گے یہ بائنڈ ہو کے کس طرح فنکشن کرتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آئے تو یہ یہاں پر ایسے آکے اٹیچ ہوتے ہیں اور پولیس اکرائیڈ بھی اس کے ساتھ آکے اٹیچ ہوتا ہے اپسی ریجن کے ساتھ وہ انٹیجنز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پیتو جنز کو تاکہ ان کی کلنگ کر سکے اور یہ ہنگ ریجن کے ذریعے آپ اس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں کوئی چیز رہے گی ہوگی تو پھر ہم اس کو وہاں سے کر لیں گے اب اس کا اس کا ون انڈ کیا تھا یہ وائی کا ہے وائی ہے نا اس طرح وائی شیپ انڈی اس کا وانڈ انڈ یہ ولا انڈ کیا تھا اس کا فیب ریجن تھا کیا تھا اب اس کا سیکڈ انڈ پڑے گا وہ the other انڈ اف وائی وائی شیپ انڈی باڈی where a heavy chains come together by ss ڈی سلفائیڈ باڈ ان ہنگ ریجن یہ بات سمجھ آگئی تھی نا میں نے پہلے بتا دیئے اگر سمجھ دائیوں میں رپیٹ کرتا ہوں سمجھ آگئی ہے پکی بات ہے dr. mamlash سمجھ آگئی تھی چلے آگے بڑھتے this end is called fc region یعنی fragment constant region اس کو بولتے ہوتے ہیں and it determines the asotype by changing یہ کام کا چیز ہے and it determines the asotype by changing fc region the type of immunoglobulin change from igm to igg ige ڈ ڈ اب جو آپ کی گم ہوتی ہے یہ ہماری انٹی بارڈی ہے یہ constant region ہے نا یہ والا fc region ہے نا اب جو آپ کی fc region پہ یہ ہوتی یہ لگے بھی ہوتی ہے اگر یہ آپ کی انٹی بارڈی ہو igm ٹھیک ہے تو آپ کا fc region یہاں پہ ہوگا c mu کیا ہوگا c mu یہ پہ اس کا مقصود نام ہوگا ایک ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا region ہوگا c mu اگر یہ c mu لگا ہو تو یہ کونسی انٹی جن ہوگی انٹی بارڈی ہوگی igm انٹی بارڈی ہوگی لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ والی یہ والی سائٹ determine کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں سمپل سی بات ہے انٹی بارڈی کے کتنی ٹائپس ہوتی ہیں پانچ ٹائپس ہوتی ہیں پہلی آپ کے پاس igm اور گ ڈ گ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ یہ پانچ ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یہ پانچ ٹائپس ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن کیسے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ آپ cmu کو بھول جائیں اس کو ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں یہاں پر cmu کا حوالہ نہیں ہے تو آگے پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائیں گے اس کو بھول جائیں وہ کہتا ہے اس کی پانچ ٹائپس ہوتی ہیں اب یہ پانچ ٹائپس کیسے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان پانچوں ٹائپ کی نا ان پانچوں ٹائپ کی یہ فیب ریجن سیم ہوتا ہے فیب ریجن کیا ہوگا بھلے igmfl igd igg ige iga فیب ریجن کیا ہوگا سیم سب کا سیم فیب ریجن کیا ہوگا سیم لیکن ڈیفرنٹ تیاری اسی طرح کوئی اور بھول applied اسی طرح کوئی اور ہوگا ڈا جو 5 ٹائپس ہیں ڈیفرنٹ بھول ریپائن کرتی ہے. Fc region اس کی ایسو ٹائپ کو اب ایڈو ٹائپ کیا تھا? سپیسیفیک انٹیجن کیلے سپیسیفیک پاکٹ لیکن ایسو ٹائپ کیا ہے? کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف انٹیباری. ڈیفرنٹ ٹائپس آف انٹیباری. آن دی بے ساف Fc region. کہ Fc region تبدیل ہوگا تو انٹیباری کی ٹائپ کیا ہو جائے گی? تبدیل ہو جائے گی. سمجھ آگئی یہ بات? سمجھ آگئی ہے? باقی یہ کیس طرح تبدیل ہوتی ہے? IgM کب ہوگی? IgG کب ہوگی? IgD کب ہوگی? وہ ہم آگے ابھی دیکھتے ہیں. وہ آپ کو وہاں پر بیٹر لکھا ہوگا تو آپ کو وہاں پر وہ بیٹر سمجھ آگا. ٹھیک ہے? وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایسیلی سمجھ آگا. ابھی ہم دیکھیں اس کی ریٹنگ کرتی ہے. دیکھیں چیا کہتا ہے? It determines the esotype by changing the Fc region. یعنی Fc region change کرے گا. Antibody کی type کیا ہو جائے گی? Change ہو جائے گی. Immunoglobulin changes from IgM. لہنی IgM تھی. اب یہ B cell کے surface کے اوپر کون سی لڑی ہوتی ہے? Antibody. Ig. دیکھیں میں نے کال فارمولا بتایا تھا کہ جو B cells ہوتے ہیں یہ baby cells ہوتے ہیں. ماسوم سے ہوتے ہیں. بچے ہوتے ہیں. بیبے ہیں تو یہ ماسوم ہوتے ہیں. تو IgM ہوں گے. Ig. M سے ماسوم اور B سے baby. بچے ہیں. بچے کیا ہوتے ہیں? ماسوم ہوتے ہیں. تو B cell کے surface کے اوپر کون سی لگی ہوتی ہیں? IgM. میں نے کال بتایا تھا. بھول گیا کہ جب ہم آتے ہیں نا یونیورسٹی میں فرسٹ ایر میں. تو فرسٹ ایر میں ہم بیبے سے ہوتے ہیں. بچے سے اور ماسوم سے ہوتے ہیں. تو ایسے سمجھ لیں کہ یہ پہلے فرسٹ ایر میں ہم آئے ہیں تو بیبے تھے اور یہ ماسوم سے تھے. تو surface کے اوپر کیا لگی ہوتی ہے? Ig. M لگی ہوتی ہے. اب یہ IgM میں changes ہوگی. کہ IgM کی جو FC region تھا اس میں changements یہ اس طرح. اس کا جو FC region تھا اس میں changements ہوگی تو کیا بن جائے گی? Ig. اگر اور طرح کی changements ہوگی تو کیا بن جائے گی? Ig. یعنی type کیا ہو جائے گا اس کی? change ہو جائے. سمجھ آگئی یہ بات? یا میں اس کو پھر repeat کروں? سمجھ آگئی ہے? پکی بات ہے? ڈاکٹر خالک سمجھ آگئی ہے? چیلنج ہم آگئے بڑھتے ہیں. اور اس کو کیا بولتے ہیں? class switching بولتے ہیں کہ B cell کے اوپر جو لگا ہوا ہے B cell کے اوپر جو IgM لگی ہوئی ہے اب IgM سے کسی اور antibody کا بننا class switch ہو رہی ہے. یعنی پہلے کونسی class تھی? IgM تھی اب class switch ہو کر کوئی اور مطلب کہ آپ کی antibody بن رہی ہے? ٹھیک ہے? sorry مطلب یہ B cell ہے B cell کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے? IgM لگی ہوئی ہے. اب IgM سے یہ class IgM تھی اب IgM class switch ہو کر کوئی اور class بن رہی ہے. IgA بن رہی ہے IgE بن رہی ہے IgG بن رہی ہے تو class کیا اور یہ ہے? switch ہو رہی ہے. اس لئے سے کیا بولتے ہیں? class switching بولتے ہیں. ٹھیک ہے? اب اگلی چیز وہ بتا رہا ہے کونسی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ F region includes the following sides it has complement binding site on the second constant region of heavy chain CH2 یعنی second constant region of heavy chain near the hing region سمجھ آگئی یہ بات? اچھا اس کے بعد it also includes the macrophage binding site between the constant region 2 and constant region 3 یہ بات سمجھ آگئی ہے اس کے بعد carbohydrates side chains also bind to FC region for attraction of pathogens because of sweet taste یہ بات سمجھ آگئی ہے یعنی carbohydrates کیا ہوتے ہیں? polysecrides ہوتے ہیں sugars ہوتے ہیں FC region is also called carboxyl اچھا میں نے بتایا تھا کہ یہ ابھی تھوڑھے در پہلے بتایا ہے کہ یہ جو آپ کی antibody ہے اس کا یہ بلا region کونسا ہوتا ہے NH3 positive تو یہ بلا کونسا ہوتا carboxyl ٹھیک ہے یہ بات وہ بتا رہے ہیں تو I hope so that کہ آپ کو antibody کی جو structure ہوتی ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی repeat کرنے کی ضرورت ہے if anyone wants that then I can repeat سمجھ آگئی ہے پکی بات ہے چلیں یہی بات ہے کہ ہم نے جو simple سی یہ آج تک دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی antibody تو جو ہم نے ابھی دیکھی ہے اگر آپ کو بھی structure سمجھ آگئی ہے تو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ بنتی کیسے ہے تو آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گا تو اس کو آپ نے بولنا نہیں اس کو mind میں رکھنا ہے پھر ہم پڑھیں گے یہ بنتی کی سر ہے تو پھر زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے دیکھتے ہیں functions کہ آپ کی antibody کون کون سے functions اور کیسے functions کرتی ہے اور کیسے یہ pathogenes کو killing کرتی ہے ٹھیک ہے اب plasma cells کے اوپر antibodies بن چکی ہیں بلکہ بنائیں گے بھی ثوڑی آگے کہ structure دیکھ لی اب یہ function کیسے کرتی ہے پہلے کیا کرتی ہے option پہلے تو مجھے آپ میں سے کوئی ایک بتائے میں بار بار بتا چکا ہوں کہ option کیا ہوتی ہے ڈاکٹر روی آپ ڈاکٹر سوڑی ڈاکٹر جوی وہ میں مثال دی تھوڑی در پہلے مثال دی تھی یہ bread ہے آپ کے پاس کیا ہے یہ پیتھو جن کو کیا لے bread لے اس bread کے اوپر جیم لگے جیم اور وہ جیم کیا ہوتے ہے کوئی بھی جیسے یہاں پر ڈی جی پروٹین ہے یہ اس کے اوپر آکے اٹیچ ہوگی آئی جی جی یہ کیا ہے انٹی باڈی ہے انٹی باڈی جب اسی کے اوپر یہ پیتھو جن کے اوپر آکے لگے گی پیتھو جن bread ہے آئی جی جی جیم ہے یہ آکے اس کے اوپر جب لگے گی تو اس پیتھو جن اب یہ میکروفیجز کو بولے گی کین کو میکروفیجز جب دیکھیں گے کہ یہ چیز ساری ہو گئی ہے کہ یہ bread پڑھا تھا اس کے اوپر جیم لگا ہوا ہے یہ تو بڑی مزہدار چیز ہے بڑا مزہدار سا bread بنایا اس کے اوپر جیم لگا ہوا ہے میں جا کے اس کو کیا کروں کھاؤں تو وہ اس کو جا کے کھاتا ہے phagocyte کر لیتا ہے انگلپ کر لیتا ہے this is called optionization basically optionization ہوتی ہے کہ phagocytosis کے process کو increase up کرنا وہ کیا ہوتا ہے آپ کی optionization سمجھ آگئی ہے اب یہاں سے پڑھتے ہیں optionization کو IgG antibody ابھی ہم نے antibody پڑھی ہے اس کی structure پڑھی ہے کوئی بھی آپ لے لیں IgG antibody ہوتی ہے جو basically optionization کراتی ہے binds with pathogen یہ جا کے pathogen کے ساتھ کیا ہو جائے گی bind ہو جائے گی ٹھیک ہے and promotes phagocytosis by macrophages اور macrophages کیا کر رہے گی اس کی کیا کر دے گی مطلب یہ دیکھیں نیچے diagram میں دیکھیں diagram یہ دیکھیں یہ optionization ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا ہے macrophage ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ آپ کا bacteria تھا یہ والا bacteria کے اوپر کیا لگ گئی ہے یہ IgG antibody لگ گئی ہے جیسے اس کے اوپر لگیں گی تو آپ کا اب جو macrophage ہے وہ کہے گا یہ کیا ہے bread bread ہے جس کے اوپر jam لگا ہوا ہے وہ جا کے دیکھیں کہ اس کو انگلف کر رہے کیا کر رہے انگلف وہ جا کے اس کو کیا کر لے گا انگلف کر لے گا کھا جائے گا اسی لئے اس کو کیا بولتے ہیں optionization کیا optionization کیا ہے کہ آپ کی IgG antibody جائے گی pathogen کے اوپر جا کے لگ جائے گی جیسے ہی وہ لگے گی تو آپ کا macrophage اس کو لے گا کہ ہاں اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے jam لگا ہوا ہے میں نے یہ والا bread کھانا ہے وہ جا کے اس کو کیا کر لے گا انگلف کر لے گا تو اس طرح آپ کی phagocytosis build up ہو جائے گی بڑھ جائے گی IgG antibody promotes phagocytosis of pathogen by macrophages سمجھ آ گئی ہے کہ optionization کیا ہوتی ہے اچھا اب آپ مجھے بتائیں میں یہیں پر رکھتا ہوں اوپر نہیں جاتا یہ آپ کی antibody bacteria کے ساتھ attach ہو رہی ہے کون سے region سے attach ہو رہی ہے very good fab region کے ذریعے کیسے ذریعے ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے نا یہ دیکھیں یہ بلکہ یہ پڑھا ہے یہ یہ antibody antigen ہے bacteria antigen ہوگا وہ کس region کے zir attach ہو رہی ہے 5 region کے attach ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ کیا لگ جائے گا bacteria لگ جائے گا یہاں پر آپ کیا لگ جائے گا bacteria لگ جائے گا اچھا اب اگلا سوال ہے اب macrophage آ کے کیا ہو رہا ہے attach ہو رہا ہے کس کے ساتھ antibody کے ساتھ کس antibody کے ساتھ جو pathogen کے ساتھ attach ہوئی ہے اب مجھے کون سا doctor یہ بتائے گا کہ antibody جو ہے macrophage ou antibody attach ہو رہا ہے کون سا جنگ سات attach ہو گا اب ہم نے پڑھا structure میں یہ دیکھیں macrophage binding site کون سی ہے CH2 اور CH3 کے درمیان میں ہے چیزیں یاد نہیں ہو رہی کیا چیزیں یاد نہیں ہو رہی تھوڑی confusing سی ہے ٹھیک ہے لیکن concepts repeat ہو رہے ہیں بار بار کہ آپ کا bacteria کہا پہ attach ہوگا ف بی ف بیکٹیریا antigen ہے antigen کہا پہ f ab fragment antigen binding vizan کے اوپر attach ہوگا simple سی بات ہے پھر آپ جو macrophage ہے وہ کہا پہ attach ch2 کے اوپر یہ مطلب ایسی اگر ہم شکل لے لیں تو یہاں پہ آپ کیا لگے گا بیکٹیریا اور یہاں پہ کیا لگے گا macrophage پھر macrophage یہاں پر جتنا بڑا macrophage آئے گا انگالف کر لے گا بیکٹیریا کو بھی اندر لینے گا اسے کیا کر دیگا سمجھ آگئی اب پکی بات ہے یہ دیکھیں یہ بیکٹیریا جڑا یہ macrophage ہے اس نے اس کو کیا کر لیا سمجھ آگئی ہے آپ سنیزیشن کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے پکی بات ہے ڈاکٹر مسدق سمجھ آگئی ہے چلیں آگے بڑھتے دوسرا اس کا فنکشن کیا ہے بیکٹیریا کو کیس طرح مارتی ہے پیتو جن کو آپ کی انٹی باڈی دوسرا اس کا فنکشن ہے دوسرا کیا ہے نیوٹر لیزیشن ایک اس طریقے سے مارتی ہے انٹی باڈی دوسرا اس طریقے سے مارتی ہے نیوٹر لیزیشن کے ذریعے انٹی باڈی بائنڈ بیت پیتو جن آر بیکٹیریا ویا اچھ یہ دیکھ اوپر لکھا بھی ہے میں نے میں نے آپ کو شو پہلے نہیں کر رہا تاکہ میں نے کہ آپ سے question کر ریمیمبر پیتو جن اور بیکٹیریا انٹی جن بائنڈ وید فیبری جن اور میکرو فیج بائنڈ وید ایف سی جن آف آئی جی جی بائنڈ ٹھیک ہے سمجھا گئی یہ بات آگے دیکھیں نیوٹرلیزیشن میں دیکھیں انٹی بائنڈ بائنڈ وید پیتو جن اور بیکٹیریا ویا فیبری جن اینڈ نیوٹرلائیز ایٹ پریونڈ بیکٹیریا فرام اڈھیرین to بائنڈ بائنڈ سیل اس بات کیا مطلب ہے کہ یہ آپ کی انٹی بائنڈ آئیں گی اس بیکٹیریا کے ساتھ کیا ہو جائیں گی بائنڈ ہو جائیں گی کس ریجن کے ذریعے کس ریجن کے ذریعے کیا ہو گیا باتیں بار پر بھول رہی ہیں مجھے پتا ہے لیکن یاد رکھنی کوشش کریں فیبری کے ساتھ جوڑ جائیں گی اور اس بیکٹیریا کو آپ کے ان اپیتیرل سیل کے اوپر نہیں بیٹھنے دیں گی ان کی اوپر جھوڑنے نہیں دیں گی بیکٹیریا آپ کے اپیتیرل سیل کے اوپر بیٹھے گا نہیں جب بیٹھے گا نہیں تو اپنا اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی تو اس طرح اس کو کیا کر دیتی ہے نیوٹرل کر دیتی ہے بیکٹیریا کو بیکٹیریا کسی کام کا نہیں رہتا سمجھا گیا اچھا کمپلیمنٹ ایکٹیویشن کیا ہوتی ہے کمپلیمنٹ ایکٹیویشن کیا ہوتی ہے وہ بولتا ہے یہ کمپلیمنٹ ایکٹیویشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پر کہ یہ آپ کی کیا تھی انٹی بارڈی تھی ٹھیک ہے اب یہ آپ کی انٹی بارڈی جا کے کس کے ساتھ جوڑ گئی بیکٹیریا کے ساتھ بیکٹیریا کے ساتھ کمپلیمنٹ سسٹم کہاں آکے جورتا تھا یاد کریں کہاں پر very good ch2 نہیں کہاں پر ch1 ch2 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 ch3 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 ch2 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 ch1 ch1 ch2 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 ch1 ch2 ch2 ch1 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 بولتے ہیں میمبرین اٹیک کمپلیکس بولتے ہیں رپیڈ کر رہا ہوں آپ کا بیکٹیریا کے اوپر کیا آکے لگے گی بیکٹیریا کے اوپر کیا آکے لگے گی انٹیجن کا کونسہ ریجن فیب ریجن فیب ریجن اب اسی انٹی بارڈی کے دوسرے کمپلیمیٹ سسٹم آکے لگے گا کہاں پہ لگے گا ہنجی ریجن اور سی ایچ رو کے درمیان میں آکے جوڑے گا اب کمپلیمیٹ سسٹم کیا ہو جائے گا جب یہ ایکٹیو ہوگا ایک یہ کیا بنا دے گا میمبرین اٹیک کمپلیکس میمبرین اٹیک کمپلیکس کیس چیز کا کمپلیکس ہے سی فائیو بی سی سکس سی سی ایٹ اور سی نائن کا اچھا اب یہ میمبرین اٹیک کمپلیکس کیا کرے گا یہ دیکھیں یہ بیکٹیریا کے اوپر جا کے بیٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے بیکٹیریا کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ کے اس میں کیا کر دے گا یہ بیکٹریہ تھا اس کے اوپر بیٹ کے اس میں پورز کر دے گا سراغ کر دے گا کیا کر دے گا جب سراغ کرے گا تو بیکٹریہ کے الیکٹرولائٹس اور وارٹر کیا بیکٹریہ کے الیکٹرولائٹس الیکٹرولائٹس کیا ہوتے یہ سوڈ امپوٹیشن وغیرہ اور اس کا وارٹر یہ اس کا خراب ہو جائے گا وارٹر بہر الیکٹرولائٹس بہر تو بیکٹریہ کی کیا ہو جائے گی کلے ہو جائے گی وہ خود با خود مر جائے گا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے مارنے کا دوسرا طریقہ کہ کمپلیمنٹ سسٹم جب ایکٹیو ہوگا تو یہ تو ممبرین اٹیک کمپلیکس بنائے گا ہی بنائے گا ساتھ میں کیا بنا دے گا C3B بنا دے گا کیا بنا دے گا C3B اب C3B کیا کرتی ہے C3B جا کے بیکٹیریاں کو ڈھونڈے گی اس کے پر جا کے لگ جائے گی اب C3B آپسولیدیشن کرا دے گی کیا کرا دے گی آپسولیدیشن کیا ہوتی ہے فیگو سائٹسز کو وہ انکریز کرا دے گی آپ کا آپ میکروفیج آئے گا یہ دیکھیں یہ میکروفیج آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ C3B جا کے لگی آپ کا میکروفیج آ رہا ہے اور میکروفیج آ کے اس کی کیا کر دے گا انگلف کر لے گا فیگو سائٹس کر دے گا اس طرح کیا ہو جائے گی کھلے ہو جائے گی تو میں یہ کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیویشن ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی انٹی باڈی ہیم بیسیکلی انٹی باڈی سسٹم کو آپ کی کمپلیمنٹ سسٹم کو دو پروٹینز ایکٹیو کرتا ہوتے ہیں دو انٹی باڈیز ایکٹیو کرتی ہوتے ہیں کون کونسی ہیم اور آئی جی فیکٹری کو کہتے ہیں ہم جو جی ایم ہے وہ فیکٹری کو چلا رہا ہوتا ہے جی ایم چلی ایک فیکٹری کا اapers کون ہونا ہوتا ہے جی ایم ہوتا ہے تو آپ اس طرح یاد کر لے کہ جی ایم جو هنا وہ factory کو چلا رہا ہے وہ compliant system کو چلا رہا ہے تو GM یعنی IGG اور IgM جو ہےنا وہ compliant system کو active کرتی ہوتی ہے تو یہ compliant system کو active کریں گے IGM binds with bacteria VIP region and activates vraiment system تو membrane attack complex بن جائے گا جو کیا کر دے گا لائسس کر دے گا آپ کے بیکٹریا کی لائسس بہت ہے کہ اس کے electrolytes بہر نکل جائیں گے اور c3b promotes obsoletation یہ بات 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 باتا رہا ہے کہ ایک region پہ اس کے بہر بیجن پہ comun Boys دیا اور ہنگ اور سی ایج کے درمیان کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیو ہوگا میمبرین اٹیک کمپلیکس بنا دے گا میمبرین اٹیک کمپلیکس جا کے اس میں سراغ کر کے اس کی لائسس کر دے گا اور سی تری بھی بنے گا جو اس کی کیا کلا دے گا اپسو نائزیشن کلا دے گا سم نہیں 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 یہ ویری گوڈ کوئیشن ویری گوڈ کوئیشن لیکن یہ یہاں پر پر فرنس سکریٹ نہیں کرے گا جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا سی دی ایڈ سر نا ٹاکسک سیلز پر فرنس اور گریڈ بناتے ہیں یہ وہاں پہ اس طرح کے قوق پر فرنس سکریٹ نہیں کرے گا یہ خود جا کے اس کے اوپر بیٹھے گا ایسے یہ جا کے اس کے اوپر بیٹھے گا یہ دیکھیں ایک سیکنڈ یک سیکنڈ یہ دیکھیں یہ اپکو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو آپ کا کمپلیکس بنا ہوگا ہے آدھا بے رہا ہے آدھا اندر ہے تو یہ اس کے اندر دھنس جاتا ہے جا کے جیسے کوئی نیڈل چوباتے ہیں نیڈل تو یہ اس طرح دھانس جاتا ہے جا کے خود بخود اس میں کیا کر دیتا ہے سراخ کر دیتا ہے تو یہ کوئی پر فرنس یا اس طرح کی کوئی چیز سکریٹ نہیں کرتا یہ بیٹھتا ہے اس میں جا کے کیا کر دیتا ہے سراخ کر دیتا ہے تو پھر اس میں سراخ ہوتے ہیں اور اس کیا ہو جاتی ہے لائسز ہو جاتی ہے سمجھ آگیا ہے سمجھ آگیا ہے یہ بک ہماری اپنی لکھی ہوئی بک ہے یہ آپ کو مل جائے گی جیسے ہی ہماری مینالوجی ختم ہوگی نا تو یہ بوک آپ کو مل جائے گی مینہ تو اس پر بہت زیادہ ہو رہی ہے ڈاکٹر بھومول اسرا اور ڈاکٹر جویریہ اس کے اوپر کافی کام کر رہی ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کتنے پیارے پیارے سکیچز بنائے ہوئے ہیں یہ ان کی ہینڈ میٹ جو ہے نا یہ ڈائیگرامز ہے یہ دیکھیں آپ یہ ڈائیگرام انہوں نے خود سے بنائی ہے یہ ڈائیگرام بھی انہوں نے انہوں نے خود سے بنائی ہے کوچھ ڈائیگرامز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بائی کرنی پڑتی ہیں گوگل سے جو ہے نا ان کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور کوچھ یہ جو خود سے خود سے بنا سکتی ہیں ان کو یہ خود سکیچ کرتی ہیں تو دیکھیں ان کی مینت کتنی خوبصورت انہوں نے پکچر بنائی ہے یہ انٹی بارڈی کی اور دیکھیں یہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سکیچ بنائے ہیں انہوں نے تو اسی طرح آگے بھی پکچر جائیں گی وہ بڑا خوبصورت انہوں نے کافی مینت کر رہی ہے یہ تو یہ چیزیں ہیں سمجھ آگئے آپ کو سارا یہ انٹی بارڈی کی سٹرکچر اور انٹی بارڈی کی فنکشن سمجھ آگئے ہیں کوئی سوال ہو یہاں تک آپ لوگ کا تو یہ بک آپ کو انشاءاللہ تعالی ایڈمز کریٹیف سولیشن آپ کو مل جائے گی جیسے ہماری ایمینالوجی کمپلیٹ ہوگی تو جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں وہ سارے نوٹس یہ بنے ہوئے اس طرح کی آپ ہارڈ کپ میں مل جائے گی ایڈم یونیورسٹی کی لیبریری ہے سمجھ آگئے ہیں پکی بات ہے اب جو ہمارے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس جنیٹیکس آف انٹی بارڈی کی انٹی بارڈی بنتی کے سطرح ہے ٹھیک ہے میں ذرا اس کو سیو کرلوں اگلا لیکچر پر سٹارٹ کرتے ہیں